موسیقی پرمیشہ پیتا کے مال آپ کو جھنیوہ دیتا ہوں کہ پرمیشہ پیتا نے پھر سے یہ افشار دیئے کہ پرمیشہ کی پویتر و پستیت میں آنے کے لئے اس کے بعد بہتر پیار سے سب کو جہمہ سی کیم میرے پیٹو پرمیشہ پیتا کو دھنے واغ دیں کہ آج ہم مٹ نہیں گئے بورد جیویتوں کے بیچ میں ہیں کیونکہ یہ اس کی مہا کرونا کفل ہے میری پیٹو پرمیشہ کی مہا کرونا کفل ہے اسی لئے تو بھلاف گیرز کا تیس راج اس نے بائیسی وجن میں سوال لکھا ہوا ہے کہ مٹ نہیں گئے کیونکہ یہ یہاں کی مہا کرونا کفل ہے اور اس کی دیام پر امر ہے اللہ علیویہ یہوہ کی دیام پر عمر ہے اور اس کی مہا کرونا کفل ہے کہ آج بھی ہم جیوی تھے اور آج پرمیش شر کے پویدروں پرسید میں آنے کا موقع پائے ہیں میرے پیوم ابھی جو ہم دیکھ پارے ایک رتیبی کا جو کنڈیشن ہے کئی سارے لوگ اپنا جانت آوا رہے ہیں لیکن یہ آپ پر اور مجھ پر ہمارے پرمیش شرکانو گرے کہ ہم یہ پویدر افشور کو پائے ہیں ہاللویہ اور آج جو وچن پویدرات میں میرے کو دیئے ہیں وہ وچن یہ ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہاللویہ فیصلہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے پرمیش شرکانو گرے ایک ایسے پرمیش شرکانو گرے ہیں ہمارے پرمیش شرکانو گرے ہیں جو دمرستی نہیں کرتے ہیں ہمارے پرمیش شرکانو گرے ہیں فیصلہ کو ہمارے ہاتھوں میں دیئے ہیں اور فیصلہ ہمیں کرنا ہے یا تو وہ فیصلہ جیون کو لے جائے گا یا تو مردی کیوں لے جائے گا لیکن فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے آئیے برمیشو کے وچن میں سے ایک ادھیا جیکھیں گے جو کی لکھا ہوا ہے خودپتی کی کتاب اس کا دوسرا آیت اور اس کے نومہ وچن خودپتی اس کا دوسرا آیت اس کا نومہ وچن یہاں پہ برمیشو کا وچن میں یہ کہتے ہیں اور یہاں برمیشو نے بھومی سے سب بھانتی کے برکش جو دیکھنے میں منوخر اور جن کے پل کھانے میں اچھے ہیں اگائے اور بارٹیکہ کے بیچ میں جیون کے برکش کو اور بھلے یا بوری کے گیان کے برکش کو بھی لگایا اللہ لیہ پریسے لارٹ میرے پریم لوگ جب ہی پرمیشو کے وچن میں دیکھ پائیں گے پرمیشو کے وچن میں جب پرمیشو نے آدم کو بنائے پرمیشو نے اپنی ہاتھ کو مٹی میں ڈالے اور بڑے پیار سے پرمیشو نے آدم کو بنائے اور پریسے پرمیشو نے آدم کو بنانے کے بعد کوئی ایسی ویسی جگہ پہ نہیں چھوڑے بھرن آدم کو رہنے کے لیے ایک سندر سا ایدن کا بارٹیکہ بنائے اور وہ ایدن کا بارٹیکہ بہت ہی خوبشورت تھا اور پرمیشو کے بچن کے نشا یعنی پت کے اتر دوسرا آیت اس کے نو میں بچن کے نشا پرمیشو نے کئی پرکار کے برکش کو پرکار کے پیڑوں کو ایدن کے بارٹیکے میں پرمیشو نے لگا ہے تاکہ آدم کو جب بھوٹ لگے آدم وہاں سے فل توڑے اور تھا ہمیشو کے بچن میں دیکھ پائیں گے پرمیشو نے اور چیز بھی کیے اور پرمیشو نے وہاں باٹیکہ کے ایک دم بیچوں بیچ میں دو برکشے کو لگا ہے آئیے اس برکشے کے بارے اور ایک بار پرمیشو کے بچن میں سے دیکھیں گے دو برکشی یہ ہے پہلا برکشی یہ ہے اور باٹیکہ کے بیچ میں جیون کے برکشے ایک برکشے کو پرمیشن لگا ہے جو برکشے کے پل کھانے کے دوارہ انت جیون ملے گا اور دوسرا برکشی یہ ہے اور بھلے یا بورے کے گیان کے برکشے کو بھی لگایا ہاللیلویہ پرمیشو نے دو پرکار کے پیڑوں کو یہاں پہ لگا ہے بہت طرح پیڑے ایزن کے بارٹیکہ میں لگا ہے لیکن ایزن کے بارٹیکہ کے دیکھ بیچوں بیچ پرمیشو نے دو پرکار کے پیڑوں کو لگا ہے پہلا پیڑ ہے جس پیڑ کا پل کھانے کے دوارہ انہیں کیون ملے گا اور دوسرا پیڑ کا پل کھانے کے دوارہ یہاں تو بھلائی کا یہاں تو بڑا کا جان ملے گا ہاللیلویہ آدم اور ہوا کے پاس کیا بھلائی کا گون نہیں تھا کیا بھلائی کا گینوں کے پاس نہیں تھا میرے پرمیشو جب آدم کو بنائے تھے اپنی مہیمہ کا بسترہ پرمیشو نے آدم کو پہنائے تھے اور یہاں پہ ہم دیکھ پاتے ہیں دوسرا برکشو کا فعل یہاں تو بھلے کا یہاں تو بورے کا جان کو دے گا پرمیشو بھلے ہیں یہاں بھلا ہے اتنے تو راجہ داؤد بھجر سیتہ میں بولتے ہیں آؤ اور چک کے دیکھو کہ یہاں بھلا ہے ہاللیلویہ ہمارے پرمیشو بھلے ہیں اور پرمیشو نے اپنے شروع میں آدم کو بنائے یعنی کہ آدم کے اندر بھی بھلا ہی تھا پریس اللہ آدم بھی بھلا تھا لیکن یہ برکشو کا پل کھانے کے دوارہ برائی اندر پرویش کرے گا ہاللیلویہ پریس اللہ کہینا چاہیے پرمیشو کے پاس آتے سمیں ہم اپنا گیان لگانے کے کارن ہمارا چائے بھی ہمارے برائی میں بدل جاتا ہے میرے پر ایک بات یاد رکھیں پرمیشو کے وجہ کے لسا جو مسیح کے پیار میں بندہ ہوا ہے جو مسیح کے ساتھ ہیں اور مسیح جس کے ساتھ ہیں وہ ویکٹی کو کبھی بھی کوئی برائی دکھتا ہی نہیں ہے اسے ہر بات بھدے کی لگتی ہے چاہیں کوئی ویکٹی آکے اس کا ویرون میں بول رہا ہے وہ بھی بات اسے بھلائے کی لگتی ہے لیکن جب ایک جیان کے نرسہ چلنا شروع کرتا ہے اپنا جیان لگاتا ہے تو اچھی بات اسے بری لگنی سی ہوتی ہے ہاللیلویہ پرہیس تلائب پرمیشو کا وچن ایک سمندر سے بھی جارہ گہرا ہے ہم جتنا پرمیشو کے وچن کے گہرا میں جائیں گے پرمیشو کی آدمہ مرد تک اتنا بات کرنا شروع کریں گے اور جب پرمیشو کی اس وچن کے اوپر میں اسیان بیٹھاتا اس میں پرمیشو کی آدمہ مرد تک بات کرنا شروع کی یہاں پرمیشو کے وچن میں ایک ایک وار ایک ایک ماترہ کے اوپر بھی دور کرنے کیا وشکتہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھلے یا بورے کے جان یہاں پہ ایسا ہے کہ انہیں لکھا ہوا ہے کہ دوسرا بھرکشت کا پھل کھانے کے دوارا جان ملے گا میرے پریوم جان بدھی بدھی پرمیشن بھی ہمیں دیئے ہیں لیکن جو بدھی کے دوارا برائی اتپن ہوتا ہے وہ بدھی سیطان کے دوارا آتا ہے اور یہ بھی فل یہ جو پیڑ لگا ہوا ہے جو کہ بھلے یا بورے یعنی کہ پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو یہ نشت ہے کہ برائی اتپن ہونا ہی ہے بھلائی پرمیشن رکھتے ہیں آدم کے اندر بہت سارا بھلائی تھا پرمیشن نے آدم کو بھلا بنائے تھے یہاں تک کہ پرمیشن آدم کو اتنا بھلا بنائے تھے اور آدم سے اتنا پیار کر دیتے ہر روز پرمیشن آدم کے پاس آتی تھے آدم کے ساتھ بات کرتے تھے ہوا کے ساتھ بات کرتے تھے لیکن پرمیشن نے ایک آگیاں دیتے ہیں وہاں پہ دو پیڑ بنانے کے بعد ہم لوگ اگر اور نیچے پڑیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پرمیشن نے بولے تھے کہ جو پیڑ کا پھل جو کہ بھلے یا بورے کا جیان دیتا ہے اسے مت کھانا لیکن پرمیشن کے فچر میں ہم لوگ یہ بات دیکھ پا دیکھ پرمیشن نے جو پیڑ کا پھل گیاں دیتا ہے اس کو کھانے کے لئے منہ کھئے تھے جو پیڑ کا پھل جیون دیتا ہے پرمیشن نے اس کو کھانے کے لئے منہ نہیں کھئے تھے ہاللیویہ کیونکہ پرمیشن چاہتے ہیں اندھ جیون پائیں اس لئے تو یہ اللہ کی کتاب اس کا تیسرا ہے اس کے سلنے میں بچے میں تو لکھا ہوا ہے کہ پرمیشن نے جگہ سے ایسا پرمیشن کیے کہ انہوں نے اپنے ایک لوتے پتر کو دے دیئے ہیں تاکہ جو کوئی ان پر بشواس کرے وہ نصب نہ ہو ورن اندھ جیون پائیں ہاللیویہ پرمیشن چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اندھ جیون پائیں پرمیشن چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اندھ جیون پائیں اور پرمیشن میں آگے بڑھیں لیکن پرمیشن کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اور میں برے بن جائیں اس لئے تو پرمیشن پتہ اپنے وچن میں بولے ہیں کہ یہ پیڑ کفل تو مت کھانا کیونکہ جو کوئی پیڑ کفل کھائے گا اسے بھلے یا بھورے میرے بیو یہاں پہ فیشلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمیں جیون چاہیے یا ہمیں گیان چاہیے میرے بیو فیشلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن ایک بات کے آتھ رکھیں فیشلہ ہمیں پویسر آتما کی ننطرن میں ہو کے لینے کیا وہ شکتہ ہے ہم اگر اپنی چکر اُترا فیصلہ کریں گے اپنے گیان کے اُترا فیصلہ لیں گے تو فیصلہ ہمارے لیے ہمیزا غلط ہوگا لیکن جو فیصلہ ہم پویسر آتما کے ننطرن میں ہو کے لیں گے وہ ہمیں نیا جیون دلائیں گے ہمیں پر میشور کی آتما یعنی پویسر آتما کے ننطرن میں ہو کے چلنے کیا وہ شکتہ ہے پویسر آتما میں کیا بول رہے ہیں وہ ہمیں سننے کیا وہ شکتہ ہے تمہنے کیا وہ شکتہ ہے ماننے کیا وہ شکتہ ہے ہوتی اُترا کرنے کیا وہ شکتہ ہے ہاللویہ بائیبل میں ہمیں دیکھ پاتے ہیں دانیر وہ پویسر آتما کی آواز سنتے تھے میرے پیویوں ہمیزا ہمیں فیصلہ پویسر آتما کے نینتر مہنکے لینا ہے میرے پیویوں یہاں پہ ہم دیکھ پاتے ہیں پر میشور نے آدم اور حبات کے تام میں ایک فیصلہ کو رکھے ہیں میرے پیو اور وہ فیصلہ یہ ہے یہاں تو جیون یہاں تو مر میں نے پیویوں یہاں تو کرمیشور نے ایک چیز آدم کو بولے کہ جو پیڑ کا فل بھلے یا برے کا جان دیتا ہے وہ پیڑ کا فل کو مت کھانا میرے پیوار اگر کرمیشور کو اگر بولنا ت aguIL تو میں مت تھا تو پر میشور سے اگھائے کیوں ہوا فی کبھی اس بات پر ہم گوھر کیے ہیں کیا اگر پر میشور بولے کہ یہ تمہیں نہیں کھانا تو پر میشور اگھائے کیوں ہوا فی میرے پیو کہیں بار ہمارے جیوان میں پرمیشو کچھ ایسے پریسیتیاں رکھتے ہیں جو کہ ہمیں اچھا رکھتا ہے لیکن پرمیشو بہتے یہ مک کرنا کیوں وہاں پرمیشو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پرمیشو سے کتنا پیار کرتے ہیں ہالیلویہ کیوں میرے پیو پرمیشو کے بچے کے انہوں سے پرمیشو مسیح بولے ہیں کہ اگر تم اسے پیار کرتے ہو بول کے بول رہے ہو تو میرے آگیاں کو مانو میرے پیو آج کے دن پہ کئی سارے لوگ گلت فیصلہ چننے کے کارن کا جیون وہ لوگ اپنے جیون جینے کا پسی کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں گلت فیصلہ لینے کے کارن وہ لوگ اپنے جیون میں جو پرمیشو آنند دیئے ہیں وہ آنند کو لوگ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں گلت فیصلہ لینے کے کارن پرمیشو کے راہ پر چل نہیں پا رہے ہیں اسی لئے آج پرمیشو کا وچنہ میں یہ بولتے ہیں فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ غلط فیصلہ لے کے جو لوگ غلط فیصلہ لے چکے ہیں آج بھی پرمو نے ایک موقع دینا چاہتے ہیں میرے پری آف لارٹ آئے ہیں میرے پری آج اگر ہم لوگ نمبر تا کے ساتھ پرمیشر کے لیے کٹ آئیں گے پرمیشر سے معافی مانگیں گے تو ہمارا پرمیشر پریمی پرمیشر ہے وہ آج بھی ہمیں معافی دے کے پھر سے ایک فیصلہ لینے کا آفشر دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آدم کے تامنے ایک فیصلہ ہے یہاں تو ایک پہلا پیر سے پھل کھا کے جیبا لے گا یہاں تو دوسرا پیر سے پھل کھا کے گیان لے گا اور گیان لے گا ایک آلنکال کا مرتی بھی ہے میرے پر جو بیٹھ کے اپنے گیان کے لیے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی بھی پرمیشر پر ویشواس نہیں کر پاتا کیونکہ یہ وشواس اور گیان کبھی بھی ایک پٹری پر نہیں جا سکتی ہے ویشواس کرنے والے کو گیان چھوڑنا پڑتا ہے گیان کرنے والا کبھی بیشواس ہی نہیں کر پاتا ہے میرے پریوشیل یہ گیان کو پیچھے رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے لکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے لکھے ہیں آپ بہت اچھے اچھے ہائی لیبل میں آپ لوگ پڑے ہیں آپ کے پاس بہت گیان ہے لیکن جب آپ پرمیشر کے پاس آتے ہیں تو پرمیشر کے پاس گیان کو چھوڑ کی آنے کیا بشکتہ ہے نمرطہ کے ساتھ پرمیشور کے پاس آنے کیا بشکتہ ہے میرے پیاد کہ ہمنا جیندہ ہے تو یہ پرمیشور کا انوکر ہے اور پرمیشور کے انوکرہ کو دیکھ پاک ہمیں نمرطہ سے بھٹ جانا ہے اور نمرطہ کے ساتھ پرمیشور کے نکت آنا ہے اپنا گیان لگانا نہیں ہے بس پرمیشور کو بولنا ہے مرے پرمیشور میں نمرطہ کے ساتھ آپ کے چھرنوں میں آیا ہو اس Chocolate میں دیکھنا ہمیں کتنے بڑے بڑے آسیسوں سے آشیری اکٹالیوں سے ہمیں بھرے گے ہاللیلویا میرے پیو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمیں صاحب عویتر آسما کی بھی انتران میں آتی ہمیں ایک فیصلہ لینے کیا وشکتہ ہے میرے پیو یہاں پہ آدم کا ایک غلط فیصلہ آج تک عویشاہ چلتا رہا ہے میرے پیو ایک بات یاد رکھیں ایک غلط فیصلہ ہمارے پورے پیڈی کو بھی مشکل میں گرا سکتا ہے ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے پورے ونگش کو مشکل میں گرا سکتا ہے اور ایک صحیح فیصلہ ہمارے پورے ونگش کو آسیس میں بھر سکتا ہے ہاللیلویا ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے پورے ونگش کو مشکل میں گرا سکتا ہے اور ہمارا ایک تکی فیصلہ ہمارے پورے ونگش کو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے یا تو جیون یا تو مرد آئیے فرمیشو کے بچے میں سورے کجھائے کو دیکھیں گے جو کی لکھا ہوا ہے دیوستہ بھی مرد اس کا تیسوہ آیت اس کا پندروہ بچن میں سن آج میں نے تجھ کو جیون اور مرد ہانی اور لاو دکھایا ہے اللہلیویہ پریسے لارڈ یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں فرمیشو کے بہت کیا بھی شکت دات موسیٰ یہ بات کو بول رہے ہیں کس کو اس رائلیوں کو کیا بول رہے ہیں دیکھ میں نے تیرے سامنے جیون اور مرد ہانی اور لاو کو رکھا ہے اللہلیویہ پریسے لارڈ کیوں یہ بات کو موسیٰ بول رہے ہیں میرے پریو جب اسرائیلیوں نے فرمیشو کے سامنے روئے تو فرمیشو کا اچھا یہ تھا کہ پورا اسرائیلیوں کو جیون دیں پورا اسرائیلیوں کو لاو دیں اور مصر سے نکال کر کنان میں پہنچائیں لیکن یہاں پہ ڈیسیزن چینج ہو رہا ہے یہاں پہ فرمیشو کے ابھی شکت دات کے دورہ فرمیشو بول رہے ہیں دیکھ میں نے تیرے سامنے جیون اور مرد ہالیلویہ میری پیڈیو پرمیشن کا وشکت داس کی طرح پرمیشن بول رہے ہیں دیکھ میں تیرے سامنے جیون اور مرن کو رکھا ہے خانے اور لاس کو رکھا ہے چن لے ہاللیلویہ پریس سلام چناؤ ہمارے ہاتھوں میں ہے میری پیڈیو اگر ہم لوگ جیون کو چنیں گے تو پرمیشن ہمارے جیون کو اپنے آسیسوں سے بھر ڈالیں گے لیکن اگر مرن کو چنیں گے تو میری پیڈیو ہمارے جیون بہت دکھ میں ہو چھائے گا ایک بات یاد رکھیں میری پیڈیو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں پرمیشن نے فیصلہ کرنے کا حکمیتی ہے میری پیڈیو پرمیشن نے فیصلہ کرنے کا حکمیتی ہے ہمیں آج فیصلہ کرنے کیا مشکتہ ہے پرمیشن نے دعا سکارہ بولتے ہیں جیون اور مرن پھانی اور لاس سہید فیصلہ جیون بنائے گا غلط فیصلہ جیون بھی گاڑ دے گا سہید چھنا چھنا ہے ایک بات یاد رکھیں میری پیڈیو پرمیشن کبھی بھی ہمارے ساتھ جوڑ دبا تستی نہیں کرتے ہیں ہمارے پرمیشن بہت سے پریمی پرمیشن ہے اس لئے ہمارے ہاتھوں میں فیصلہ رکھتے ہیں آئے ہم ایک آخری وچن پر کے سواپتی کیوں چاہیں گے جو کی وہی بیوستہ بھی برنوں سے تیس ہوا آئے اور اس کے انیس سے وچن میں لکھا ہوا ہے میں آج آکاس اور پرتبی دونوں کو تمہارے سامنے اس بات کی شاکشی بناتا ہوں کہ میں نے جیون اور مرن آشیش اور شاک کو تمہارے آگے رکھا ہے اس لئے تو جیون ہی کو اپنا لے کہ تو اور تیرا بمس دونوں جیویت رہیں ہاللیلیویہ پرمیشن میں ابھی سگھاں سے دوارہ بول رہے ہیں کہ میں نے آکاس اور پرتبی کو شاکشی بنایا ہوں میری پریو آج کا یہ بچن جو پویتراتما نے مجھے دیئے ہیں یہ بچن کو جو آج پویتراتما پرکاس کر رہے ہیں میری پریو یہ بچن ہم لوگ کبھی بھی یہ بول نہیں سکتے کہ پرمیشن میں نے کو فیصلہ کرنے والا یہ بچن کوئی نہیں دیا ہے کہ آپ نے پرمیشن اپنے ہمشید دعاستے دوارہ بول رہے ہیں ہم نہیں بول سکتے کہ پرمیشن مطاب مجھے کوئی بھی نہیں بولا بول کے کیوں اگر ہم لوگ بولیں گے کہ پرمیشن سننے کے بعد اگر ہم لوگ بولیں گے کہ پرمیشن میں یہ بچن نہیں سنا تھا میرے کو فیصلہ کرنے کا مطاب نہیں ملا تو اس سمیں یہ آقاب جو ہائی دے گا کہ پرمیشن میں دیکھا ہوں میں سنا ہوں کہ آپ بچن کے دوارہ ان کے ساتھ بات کیے ہوں پھر یہ پرچھو بھی بھی چلا ہوں تھے گی یہ پرچھو بھی بولے گی پرمیشن میں دعا ہوں میں جانتا ہوں میں ساکشی ہوں میں دیکھا ہوں میں سنا ہوں کہ آپ اپنے بچن کے رشاہ انہیں بولے ہو فیصلہ کرنے کے لیے اس سمیں ہم کدھر جائیں گے میرے پیو یہ آقاب گواہی دے گا یہ پرچھو بھی گواہی دے گا کہ ہم ساکشی ہیں اس سمیں ہم کدھر جائیں گے تو بھلائیس میں ہیں ابھی ہی فیصلہ لے دیں ہاللیویا جیوان یا مرن اور انت میں پرمیشن نے دعاست کے دعای ایک آخری صد بولتے ہیں کہ تو جیوان ہی کو چونے کہ تم اور تیرا ونگش جیویت رہے ہیں یہاں پہ تم اور تیرا ونگش کیوں لکھا گیا میرے پیو میرے پیو اس کے دوارہ اس وچن کے دوارے یہ چیز پروپ ہوتا ہے ہمارا ایک گلت فیصلہ ہمارے ونگش کے اوپر میں پرحاب دالے گا اور ہمارا ایک ترین فیصلہ ہمارے ونگش دو پر بھی پرحاب دالے گا تو گلت فیصلہ نہ لیں میرے پیو میں پرمیشن کا ایک چھوٹا سا سیون پھنے کے ناتیب میں آپ سے نیویزن کرنا چاہوں گا کہ آپ جیوان کو چونے تاکہ آپ اور آپ کے ونگش صدہ جیویت رہے اور پرمیشن کو چونے جیوان کو چونے تو پرمیشن بھی اپنے آسیسوں سے بھریں گی اور ایک بات یاد رکھیں میرے پیو پرمیشن پیتا ہمیں آج بھی پیار کرتے ہیں جو لوگ گلت فیصلہ لے کے دور چلے گئے ہیں ان سب کو پھر سے پرویشن بھلا رہے ہیں آپ پرویشن مسیح کے نکت نمبر تاکہ ساتھ آئیے پرویشن آپ کے جیوان کو آسیس سے بھرنے کو تیان ہے پرمیشن پیتا اپنے اس بچے کی نورام سمی کو آسیس کے آئیے ہم لوگ پرحافظ نہ کریں گے ہاللیوئیہ پرمیشن پیتا پرمیشن آپ کے نام کو دہلنے کہتے ہیں آپ ہمیں ہی اپنے بچے کی دورہ بتائیں کہ ہمیں آج ہی ساتھ لہنگو کیا ہوشتہ ہے یہاں تو جیون یا تم مرن لیکن پرویشن آپ پھر سے اپنے بچے کی دورہ بول رہے ہیں کہ تم جیون ہی کو چھنو کہ تم اور تمہارے ونس جیویت رہے ہیں پرویشن ہمیں فیصلہ دینے میں آپ ساعت ہے کہ جیون کی کچھ پریسکیتیوں کے کارن ہم لوگ پوڑ گئے ہیں اور جیون کی کچھ پریسکیتیوں میں ہمیں آکے ہم نے کلوس فیصلہ لینے لیا ہے پرویشن ہمیں آپ معاف کیجئے ابھی ہم لوگ آپ کے نکل لوٹتے ہیں نمبرتا کے ساتھ آپ کے نکل آتے ہیں سیج چنانک کرنے میں سہائزہ کیجئے تاکہ انت کے دنوں میں یہ آگاس اور یہ پر تبیہ گوہائی دیں کہ یہ لوگ آپ کا مچن سنتے ہی پرویشن یہ لوگ صحیح فیصلہ کیے ہیں بول کے ویسا ننگرے کیجئے سن نعواز اور حضر آپ کو ملے یہ پرات نئی شناستی کے نام سے مانتے ہیں سن نگرے کیجئے